ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولیات میں سے کچھ کا ذکر ہم نے گزشتہ قسط میں کیا تھا جسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کو کس قدر تخلیقی یعنی کریئیٹیو ذہن اور اخترائی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا ادریس علیہ السلام صحیح معنوں میں زمانے کے بلند مرتبت اصلاحکار تھے یہ مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور خاص عطا کیا اور نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز کیا تھا انہوں نے انسانیت کو کامرانیوں کے راستے پر آگے بڑھانے کے لیے بہت سی نئی راہیں متعین کی نئے علوم کے کئی سرچشموں کو جاری کیا معاشرت کو ترقی دی اور انسانوں کو رہن سہن کے عداب سکھائے اس اعتبار سے ان کا دار پہلے کے عدوار کے مقابلے میں جدت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نائے انسانی کے دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں فرمایا یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قدر نازبرداری فرمائی کہ ان کے منشاہ اور اپنی مشیت کے مطابق زندہ و سلامت اوپر آسمان پر اٹھا لیا اور اسی مقام بلند پر ٹھہرنے کی ان کی مراد پوری کی نظرین حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک وازو تبلیغ اور دوسری آل قابل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں وازو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وازو نصیحت سے آل قابل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے تمسخر اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں دھس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دلگرفتہ اور پریشان رہ کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قابیل کے ساتھ جہاد کیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے آپ حضرت عدیم علیہ السلام کے پانچ ساو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ شیث علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے عدبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور عدب و علم بھی سکھایا بابل سے ہجرت کے بعد آپ مصر پہنچے اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا پھر وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتحیاب ہوئے اور دنیا سے ایک بار برائی کا نام و نشان مٹا دیا آپ کے دور کا ایک مشہور واقعہ قصہ حاروت و ماروت بھی ہے ایک روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گنہگار ہو جائیں گے فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے خق کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم آزم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمیں ان کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنی شاہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی اس عارت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شاہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شاہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بد کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا اس عارت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا وہ عارت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بڑھکا گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عارت کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجوایا اس نے فارن ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناو سنگھار کر کے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم آزم بتا دو یا پھر اس بدھ کو سجدہ کرو یا میرے شاہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم تو اسرارِ الٰہی ہے اسے فاش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بدھ کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اس لیے چلو شراب لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بدھ کو سجدہ بھی کروایا اپنے شاہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم آزم معلوم کر کے صورتحال بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطہ کا اقرار کیا اور انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے اس کے بعد حاروت اور ماروت حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لاہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کوئے میں اوندھا لٹکا دیا جائے اس کوئے میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا پھر آخر کار ان کو نجات ملے گی ناظرین قرآن پاک میں حاروت اور ماروت کا ذکر ضرور آیا ہے مگر مذکورہ قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے یہ قصہ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 102 میں اس طرح ملتا ہے اور وہ لوگ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعاتین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شیعاتین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صافتار پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شاہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذنِ الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا صاحبِ تفسیرِ حقانی لکھتے ہیں ہاروت و ماروت شہرِ بابل میں دو شخص تھے کہ جن کو ان کے اجائبِ افعال اور نیک چلن کی وجہ سے لوگ فرشتہ کہتے تھے اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا یہ دو شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا اس سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا ناظرین محترم قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجئے اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں